بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں بات کروں گا مولانا فضل رحمان صاحب کے ایک ٹویٹ کے حوالے سے جو کہ انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا جو رویہ تھا اس کے حوالے سے کری اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی تین حصوں میں یہ ٹویٹ سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک حصے میں پہلے حصے میں انہوں نے کہا کہ جی عدالت عظمہ جو ہے وہ اس نے پی ٹی آئی کو سہورت کاری دینے کا ایک تاثر دیا ہے دوسرے ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جناب عدالت عظمہ کو یہ چاہیے یعنی سپریم کورٹ کو یہ چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی پر جو ہے وہ توہین عدالت کے کیس دائر کرے اور توہین عدالت کے تحت اس پر مقدمہ چلائے اور ٹویٹ نمبر تین میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ جب یہ ہوگا تو پھر پی ٹی آئی کو سہولت کاری دینے کا جو ایک تاثر ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر سے ختم ہوگا میری مولانا فضل رحمان صاحب کے حق سے یہ سوال ہے کہ کیا عدالت عظمہ نے جو ہدایات دی تھی حکومت کو کیا اس پر پوری طریقے سے عمل ہوا ہے پور امن احتجاج کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک آئینی حق ہے ایک جمہوری حق ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر پی ٹی آئی نے اپنے ورکرز کو لے کے اسناعباد کی طرف لانگ مارچ کیا تھا تو اس میں کون سی ایسی قیامت آگئی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیئے اور جتنے لوگوں کو لا پتہ کیا جا سکتا تھا لا پتہ کیا گیا کچھ کو قتل کرنے کی بھی ایک آدمی کا تو آ گیا کہ اس کو قتل کیا گیا بقاعدہ پولیس نے قتل کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اور اس پر پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک باعث رویہ دیکھتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ جو ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یعنی کم سے کم ایک عالم دین ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ عدل کا تقاضی کیا ہے دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہ بات کری ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو آپ چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن کو واضح کرے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اس کی پوزیشن ہے اس کو واضح کرے تو پھر میں اب ان سے سوال کرتا ہوں کہ جناب محترم آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں چودہ اگس منانے سے انکار کر دیا تھا تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پوزیشن کو واضح کریں آپ اپنی پوزیشن کو واضح کریں کہ آپ پاکستانی ہیں بھی ہیں نہیں کہ آپ ایک اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں پاکستان کا ایک باشندہ ہوں نمبر ایک نمبر دو وفاقی شریع عدالت میں ابھی کچھ عرصے پہلے تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی میں قانونی جنگ لڑی ہے اور قانونی جنگ لڑکے جو ہے انہوں نے وفاقی شریع عدالت سے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہ جو سود ہے جو کہ بینکنگ کا سود ہے یہ وہی سود ہے جس کو قرآن و حدیث میں بنا کیا گیا ہے اور پھر یہ کہ پانچ سال کی مدد بھی گئی ہے حکومت وقع کے وہ معیشت کو جو ہے وہ سود سے پاک کرے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تنظیم اسلامی ہو گئی چاہے جماعت اسلامی ہو گئی یہ دونوں اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غیر علماء کی جماعتیں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو آج تک آپ لوگ عالم نہیں مانتے ہیں میں جانتا ہوں تنظیم اسلامی جو ہے اس کے بانی ڈاکٹر سار رحمت ہے رحمت اللہ علیہ ان کو بھی آپ عالم نہیں مانتے ہیں انہوں نے تو جد جہد کری ہے سود کو ختم کرنے کے حوالے سے کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے آپ کا کیا رول ہے اس سارے معاملے کے اندر آپ کہاں کھڑے ہیں آپ نے کون سا جو ہے اپنا رول ٹلے کیا ہے اس سارے معاملے کے اندر اتنے بڑے منکر کو ختم کرنے کے لئے اب تو آپ اقتدار میں آگئے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد تو جو قرآن کریم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب ہم ان ایمان والوں کو اقتدار دیتے ہیں تو یہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں زکاة کا نظام قائم کرتے ہیں اور پھر یہ کہ عمر بالمعروف اور نہین المنکر بھی پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو کون سا عمر بالمعروف اور نہین المنکر آپ نے موجودہ اور حکومت کو دے دیا آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ بادشاہوں کے اوپر بادشاہی کرنے میں ماہر ہیں تو آپ جب بادشاہ وقت ہیں بہت حد تک اگر دیکھا جائے تو جناب آپ نے کون سی اسلامی شکے جو ہیں وہ نافذ کروانے کے لیے اس حکومت پر زور ڈالا ہے کیا آپ کا اقتدار میں آنے کا مقصد صرف اور صرف مدارس کا تحفظ تھا تو مدارس کو تو ایسے کوئی اس حکومت کے اندر کوئی ایسا کوئی نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا مدارس کے خلاف کوئی کریکڈاؤن ہو رہا ہے نہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر کوئی مدارس کے اوپر کریکڈاؤن ہو رہا تھا آپ یہ بتائیے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کریم کے مطالق فیصلے نہیں کرتے ہیں یا اللہ کی بیوی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی فاسق ہیں سورہ مائدہ کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو ہے کون سی اسلامی شکے جو ہے وہ لانے کیلئے کوشش کریں پھر آپ سے سوال ہے میں ایک پاکستانی مسلمان ہوں میرے سوال ہے آپ سے کہ آپ حکومت وقت پر کون سا ایسا آپ نے اب تک دباؤ دالا ہے کہ جس کے تحت آپ پاکستان کے اندر اسلامی شکے لانے کے لیے یا نافذ کروانے کے لیے کوشش کریں آپ تو اب اقتدار میں اب آپ نے اقتدار سمال لیا ہے تو اب آپ پر تو ذمہ داری بنتی ہے آپ تو علماء کے اندر بھی دیکھا جائے علماء وقت کے اندر تو آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے تو آپ کیوں پاکستان کے اندر اسلامی شکے نافذ کروانے کی جدو جہود میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی ہے جماعت اسلامی وہ سود کے حوالے سے میند کرنا ہے سود کے حوالے سے میں ایک اور بات بتا دوں کہ 1998 غالباً یا 1999 میں وفاقی شہرحی عدالت نے فیصلہ دیا تھا ایسا ہی فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو سود ہے جو کہ بینکنگ کا سود ہے یہ وہی سود ہے جس کو قرآن و حدیث میں منع کیا گیا تھا اور اس وقت نواز حکومت موجود تھی اور نواز حکومت نے یو بی ایل کے ساتھ مل کے اس فیصلے کو ریورس کروایا تھا یعنی یو بی ایل کے ذریعے سے اپیل دائر کروای تھی اور پھر اس کے ذریعے سے وہ جو فیصلہ تھا اس پر سٹے لیا گیا تھا اور پھر بعد میں چونکہ نواز شریف کا تختہ اُلٹ دیا گیا تھا تو پرویز مشرف نے پھر اپنی مرضی کے ججز لگائے اور مفتی تقیی عثمانی صاحب کو پہلے ہٹایا شریعت اپلیٹ بینشن میں سے اور پھر یہ کہ دو اپنی مرضی کے ججز لگا کہ ان سے پہلے سے یہ اقرار لے لیا تھا کہ تم نے سود کے حق میں فیصلہ دینا ہے اور پھر ان سے جو ہے وفاقی شریعہ دالت میں ان کو دال کے اور جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ سود کے حق نے لے لیا تھا پھر یہ نائنٹی نائنٹی نائن کے بعد اب جا کے جدو جہر دوبارہ کامیاب ہوئی اور وفاقی شریعہ دالت سے تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی نے یہ قانونی جنگ لڑکے جو ہے یہ فیصلہ دوبارہ لیا اور پھر پانچ سال کی مدد دیئے ٹھیک ہے جی نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک سال کی مدد دیتی اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسلامی جماعت جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کوئی رول نہیں تھا جب یہ کام کیا گیا نواز حکومت کی طرف سے فیصلہ کو ریورس کرایا گیا انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا کوئی اعتجاج نہیں کیا اس سارے معاملے کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں ملوث ہیں ایز ایسٹیٹ لیکن یہ کہ ایز ایسٹیٹ اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ جنگ میں ملوث ہوں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یاد اکھیے گا اس بات کو پھر ہمیں بھارت بھی کھا جائے گا ہم تیار رہے ہیں اس بات کے لئے کہ ہمیں بھارت بھی کھا سکتا ہے ہمیں امریکہ بھی کھا سکتا ہے ہمیں اسرائیل بھی کھا سکتا ہے وہ ہم کسی کے آگے کچھ نہیں بیش سکتے ہم کسی کے آگے کھڑے نہیں رہ سکتے ہمیں سب سے پہلے اللہ اس کے رسول سے اس جنگ کو ختم کرنا پڑے گا تو اس لئے مولانا فضل الرحمان صاحب جو اب اقتدار میں آ چکے ہیں تو ان سے میرا یہ تقاضہ ہے میں برحیثیت پاکستانی مسلمان میں ان سے تقاضہ کرتا ہوں کہ اب اب اقتدار میں آگئے ہیں تو اب صرف مدارس کا تحفظ کرنا ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مدارس کا تحفظ ویسے بھی ہو رہا ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر مدارس کو کوئی خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور پرویز مشرف نے تو بلکہ اپنے دور میں یہ بھی کہا تا کہ یہ تو سب سے بڑی انجیو ہیں اور یعنی یہ کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سوال نہیں پاتے ہیں بچے ان کے پیدائش ہو جاتی ہیں لیکن وہ سوال نہیں پاتے تو وہ اپنے بچوں کو مدارس میں ڈال دیتے ہیں وہاں پہ ان کی رہائش کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے وہاں پہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے تو یہ تو سب چلتا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اس وقت اس کی ایڈنٹیفیکشن ہوتی ہے جب اس کے قوانین کو دیکھا جاتا ہے جیسے کہ ہم سعودی عرب کے اندر جانتے ہیں کہ وہاں پہ اسلامی قوانین جو ہیں وہ اسلامی تازیرات کے حد تک تو نافذ ہیں یعنی چور کا ہاتھ کٹا جائے گا ہمیں معلوم ہے اگر کوئی جو ہے وہ قتل کرے گا تو اس کو جو ہے اس کو فانسی دے دی جائے گی یا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا یہ ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جی تو اس کی ایڈنٹیفیکشن جو ہے وہ سعودی عرب کے ہمیں پتا ہے کہ تازیرات کی حد تک یا اسلامی سزاؤں کی حد تک تو جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جی وہاں پہ اسلام نافذ ہے باقی چیزوں میں ہم نہیں مانتے کہ اسلام وہاں پہ نافذ ہے لیکن پاکستان کی حد تک بات کریں تو پاکستان میں تو اسلام کہی پر ہے ہی نہیں نظر ہی نہیں آتا ہے صرف قرار داتے مقاسد کی حد تک تو ہم مسلمان ہیں جس کے ذریعے سے لگتا ہے کہ جی ایک جیسے ایک بے عمل مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہوتا لیکن صرف قول و قرار کی حد تک تو مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ لیا ہم نے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولو یہ تو ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے جی لیکن ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم ایک بے عمل مسلمان کہلیں گے اسی طریقے سے ہماری ریاست نے بھی جب قرار داتے مقاسد کو پاس گیا تو اس نے بھی ایک طریقے سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اب وہ ایک بے عمل مسلمان کی طرح جو ہے وہ ریاست کام کر رہی ہے جیسے ایک بے عمل مسلمان ہوتا ہے وہ نماز ہوتا ہے حضرکات نہیں کرتا وہ اس کے علاوہ جو ہے دوسری اسلامی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کرتا وہ سود بھی کھا رہا ہوتا ہے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ کلمہ کو مسلمان ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے ریاست کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے اور مسلمان ہے ریاست اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ہم لوگ قرآن کریم کی ان سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں ان کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہم جو ہیں ہم پر کیا فتوہ آ رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ہی کافر ہیں وہ ہی فاسق ہیں وہ ہی ظالم ہیں تو ہم پر یہ تین فتوہ آ رہا ہے تو آپ ان چیزوں پر بھی تو آپ غور کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب صاحب درخواست ہے کہ آپ اقتدار میں آ چکے ہیں اب یہ منکرات جو ہے ان کا رہنا ان کا جاری رہنا کوئی سمجھ میں نہیں آتا آپ کے ہوتے ہوئے کیونکہ آپ علماء حق میں سے ہیں اور آپ کا ایک کام ہے کہ آپ اقتدار میں آنے کے بعد ان منکرات کو ختم کرنے کے لئے اپنا رول پلے کریں اور اگر ان منکرات کو ختم کرنے کے دوران یا اس کے سلسلے میں اگر آپ کا اقتدار جاتا ہے تو جائے لیکن آپ ان منکرات کو ختم کرنے کے لئے ان حکمرانوں پر زوردان ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کے علائض ہیں چاہے وہ شہباز شریف ہو چاہے وہ زرداری ہو چاہے وہ بلاوال ہو چاہے کوئی بھی ہو تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ پر یہ لازم بنتا ہے کہ آپ ان دفعات کو جو بھی اسلامی شقے ہیں ان کو پاکستان کے اندر نافذ کروانے کے خاص طور پر سود جو ہے اس کو پاکستان کے اندر سے ختم کرنے کے لئے اپنا رول پلے کریں تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار